اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں آپ نے ابھی تک ناجی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے مجود سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نیٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست نجیب علا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ناجی ٹی وی تو دوستو آج کی ویڈیو بھی ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنے 3D پروفائل اپنے موبائل پر ہی بنا سکتے ہیں جس طرح آپ نے تھم نیل میں دیکھ لی ہوگی یعنی کہ یہ ایک تصویر ہے اور اس کے اندر آپ نے اپنے موبائل کی پروفائل لگانی ہے وہ کس طرح لگائیں گے وہ اس طرح ایڈجسٹ کس طرح کریں گے میں آپ کو اس مکمل ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ ایک سیمپل تصویر تھی اور ایڈٹنگ کے بعد یہ ایسے ہو گئی ہے تو دوستو آپ بھی اس طرح بنا سکتے ہیں آپ نے یہ مکمل ویڈیو دیکھنی ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے موجود سبسکرائب بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دوستو ایسی پروفائل بنانے کے لیے آپ کو تین چیزوں کی ضرورت ہوگی پہلا ہے ایک ایپ جس کا نام ہے پکسل لیب تو آپ نے سپل آنا ہے پلے سٹور پر اور یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے پکسل لیب تو اوپر اوپر آپ کو یہ مل جائے گا آپ نے اس ایپ کو آسانی سے دونلوڈ کر لینا ہے یہاں سے دوسرے نمبر پر آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے آپ کے فیس بک کی پروفائل تو آپ نے اپنی فیس بک اوپن کرنے اور فیس بک اوپن کرنے کے بعد آپ نے اپنی پروفائل پر آنا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنی پروفائل کا سکرین شورٹ لے لینا ہے سکرین شورٹ لینے کے بعد آپ نے سمپل آنا ہے اس تصویر پر جس کو آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں آنے کے بعد یہ وہ تصویر ہے جسے میں ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر اپنی پروفائل لگانا چاہتا ہوں تو وہ آپ نے سمپل یہاں سے اس تصویر کو پکسل لے میں شیئر کر لینا ہے یہاں سے آپ نے سمپل پکسل لے میں شیئر کرنا ہے اسے فول سکرین کر کے دن کر دینا ہے تو آپ نے اس دیسرے اپشن پر آنا ہے اور یہاں سے آپ نے امپورٹ پر کلک کرنا ہے اور امپورٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنا سکرین شاوٹ اٹھانا ہے جو کہ آپ نے بھی لیا تھا تو آپ نے یہاں سے دن کر دینا ہے یہاں پر آپ نے رکھ دینا ہے اور یہاں سائٹ پر سکرول کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو روت لکھا ہوا نظر آئے گا تو آپ نے روت پر کلک کرنا ہے اور اسے آپ نے یہاں پر اڈجسٹ کر لینا ہے یہاں پر اڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے سمپل یہاں پر اسے چھوڑ دینا ہے اور آپ نے یہاں سے اوکی کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے 3D روٹیٹ پر کلک کرنا ہے اگر آپ نے اس کو اس کے برابر کر دینا ہے آپ نے باوند تک ہی لانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے یہ کا مکمل کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر پرسپیٹیو پر آنا ہے دوستو یہاں پر تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا کیونکہ یہاں پر اس کے ایڈجیسمنٹ کرنی پڑتی ہے تو دوستو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی آپ اس ویڈیو کو سکپ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ سکپ کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے اسے سمپل اوپن کر دینا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے کہ ہماری پروفائل کس طرف سے تھوڑی کم آ رہی ہے تو آپ نے اسے اوپر کھینچ لینا ہے تو دیکھیں دوستو اس طرف سے وہ برابر ہونے لگی ہے تو آپ نے اور بھی اوپر کھینچ لینا ہے یہاں سے دیکھیں تو یہاں سے تھوڑی سی کم آ رہی ہے اس سائٹ پر برابر کرنے کے بعد ہم وہاں پر اس طرف اور کھینچیں گے یہ دیکھیں دوستو اس طرح آپ کی پروفائل اوپر برابر ہو جائے گی اب نیچے والی سائٹ کی باری ہے تو آپ نے نیچے والی سائٹ کو بھی اسی طرح کھینچ لینا ہے نیچے والی سائٹ کو کھینچنے کے بعد آپ نے اس سائٹ کو یہاں پر بنانا ہے یہ سائٹ تھوڑی سی زیادہ اوپر لے جانے پڑے گی یہاں پر میں آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی تیز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ زائے نہ ہو دوستو اب جا کر پروفائل تقریبا پرفیٹ ہو گئی ہے دوستو آپ نے سیمپل یہاں سے آنا ہے دوستو اب ہماری ہو گئی ہے پروفائل بلکل تیار تو دوستو آپ نے سیمپل اسے یا اسے سے سیو ایم ایچ پر کلک کر دینا ہے سیو ہونے کے بعد یہ آپ کی گیلری میں چلی جائے گی گیلری آپ اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کو وہ تصویر شو ہوگی یہ دیکھیں اسے آپ جتنا بہتر ارجسٹ کریں گے اتنی خوبصورت پروفائل لگے گی اور جس طرح میں یہ ایک پروفائل بنائی ہے آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح بلکل تو دوست اگر آپ اس کا رنگ شنگ چینج کرنا چاہتے ہیں تھوڑی سی جس طرح وہ میری پروفائل میں تھی تو آپ اس کو آپ سمپل پکسل پکس آرٹ پر اوپن کر کے وہاں پر آپ اس کی تھوڑی بہت اور ایڈٹنگ کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح ایک 3 ڈی پروفائل اپنے یہ بنا سکتے ہیں تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کی اچھی لگی ہے تو آپ نے سب سے پہلے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے لیکن لیکن اگر آپ کو اس ویڈیو میں تھوڑی سی بھی کسی جگہ بس سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے لازمی کومنٹ بوکس میں بلدائیں تاکہ میں اگلی مطبع یہ بات بھولو نہ اور آپ کو وہ بات سمجھا سکوں تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ دوستوید